امام بخاری اور امام مسلم کے بھی مزارات بنا دی گئی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ یار میں نہیں بنوائے یہ بہت انٹلیکشنل سوال کی ہے کہ ہم حدیثیں مزارات کے خلاف بخاری مسلم سے بیان کر رہے ہیں اور بخاری مسلم کے خود مزار بنے ہوئے تو سر یہ امام بخاری امام مسلم نے نہیں بنائے ہوئے اس کا پہلے تو فکی والا جواب لیں کہ اس وقت جو مزارات کے اوپر بے ہیائی ہو رہی ہے کیا وہ ان بزرگوں نے کروائی ہے؟ جو مزاروں کے ماننے والے ہیں وہ بھی نہیں کہیں گے آپ کو پتہ ہے یہ انہیں اگلے دن وہ لہور میں جو دربار ہے اس میں وہ میاں بیوی گئے ہیں وہ عورت جو ہے وہ عورتوں والی سائٹ پہ لگی وہاں سے اس کو کسی نے بسکٹ کھلائے ہیں دس دن تک اس کے ساتھ برائی کرتے رہے ہیں اور یہ واقعات تو رپورٹ ہو گئے ہیں تو ان سے جب پوچھیں گے یہ کہیں گے یار وہ بزرگوں نے تو نہیں کروایا نا یہ تو پچھلے کر رہے ہیں سر اس سے صرف یہ ریزرڈ نہیں نکلے گا اس سے یہ بھی ریزرڈ نکلے گا کہ بزرگوں کا کوئی اپنے مزارات کے اوپر کنٹرول نہیں ہے کیونکہ کراچی کا کنٹرول جس بزرگ کے حوالے ہیں نا افیون، چرس، ہیرون سب اسی مزار کے اوپر بکتی ہیں اور کہیں سے نہیں ملتی اس کا مطلب ہے بزرگ اپنی ڈیوٹی صحیح پوری نہیں کر رہے ہیں یہ مطلب نہیں ہے وہ بزرگوں کوئی ڈیوٹی ہے ہی نہیں ہے دنیا بگذرے آفرڈ ہے لوگ خود کر رہے ہیں تو سر جب یہ مزارات پر لوگ خود کر رہے ہیں تو اس طرح مزار بھی جو بنے ہوئے ہیں وہ بزرگوں نے نہیں بنوائے ہوئے یہ بھی لوگوں نے منا دی ہیں اے پھکیل جواب ہے صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر بیٹھنے سے میرا یوٹیوب پر ایک کلپ آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں گمبد خزرہ پر سعودی مفتی کا فتوہ اس میں میں نے قبروں سے متعلق ساری حدیث بیان کی ہیں یہ آلِ عباس نے اپنے دور میں یہ بنوائے ہیں مزارات اور جیسے ایک دنیا دار بادشاہ بنواتے ہیں وہ تو گروہ نانک کا بھی مزار بناوا ہے سر جہاں سکھاتے ہیں تو مزار بننے سے کچھ نہیں ہوتا اور آپ انڈیا میں چلے جائیں تو سکھوں گے بزرگوں کے مزارات بھی بنے ہوئے یہ مسلم امام بخاری کا قصور نہیں ہے انہوں نے کہیں نہیں کہا اگر ان کی کوئی ویڈیو ہوتی تو آج ہم دکھا کے مزار گروا دیتے انشاءاللہ ہمارا مزار کوئی نہیں بنائے گا اور یہ حقیقت بات ہے میں آپ کو بتو ہمارے یہاں ایک درس میں آتے تھے بزرگ پوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے یعنی انہوں نے پہلا درس میرا ایک جگہ پہ مسجد میں انہوں نے ہی شروع کروایا تھا تو جب وہ فوت ہوئے نا ان کی قبر کے پر جب مٹی ڈال رہے تھے نا تو وہ قبر جو ہے ایک بالیس تک تو بخاری شریف میں ہے اجازت یعنی اونٹ کی کوان جتنی وہ تھوڑی مٹی زیادہ ڈال دی نا تو ادھر کتنے لوگوں نے کہا جی اے نیوی کرو جی قبر ہے بابا جی بڑے ڈڈے سن جائے کبر کچھی ہونی چاہیے دیا تھے انہوں نے کبر اس طرح اچھی نہ کرو ٹھیک ہے تو وہ بابا جی جو بولتے رہے نا اللہ نے اس کو ایسی قبولیت دی کہ ان کی جب دفنانے کا وقت آیا نا تو ان کے محبین نے کہا کہ نئی بابا جی تو کسی کبر اچھی نہیں کرنے دیتے تھے ان کی بھی اچھی نہیں کرنے ٹھیک ہو گیا تو یہ یعنی اس دور کی برکت ہے آپ کوئی حکمران اس کبر پہ قبضہ کر کے مزار بنا دے تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتے تو چونکہ یہ بڑی ہستیاں تھی انہوں نے اپنے مزار لال کرنے کے لیے نا ان بزرگوں کے پہلے بنائے یہ جو تاج مہل ہے یہ کسی بزرگ کا مزار ہے سعودی عرب میں میرے اببا جی گئے تو وہاں پہ سعودیہ والوں نے نا رمضان کا ایک اشتہار وہ کلنڈر جیسا چھاپتے ہیں وہ چھاپاوا اور اس پہ تاج مہل کی تصویر تھی تو اببو نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا یہ مسجد ہے انہوں نے سارے ریٹریو کیتے انہوں نے پتہ نہیں سی مزار ہے اور مزار بھی نور جہاں کا شاہ جہاں کی بیوی کا مزار کیا نام تھا جی بابا جی انہوں پتا ہے منہوں نہیں پتا میری فیلڈ نہیں ہے نا ممتاز مہل اچھا تو وہ تاج مہل اس کا مزار بنا گا ہے اب اس کے مزار کو حلال کرنے کے لیے پھر دو چار بزرگان دیں انہوں نے کہا سانوی تھوڑا بہت کر دیو نا تھوڑا چونگا سانوی دیو اس طرح مزار بن گئے امام ازالی کا مزار بنایا ہے حالانکہ شافعی وہ ہیں جن کی فقہ میں مزار بنانا حرام ہے اس سے بڑھ کے شیعہ کی فقہ کے اندر مزار بنانا حرام ہے مولا ساکھ صاحب نے شیعہ کی فقہ کی کتابوں کے ریفرینسز بیان کی ہیں ان کے آئے ہیں میرے ساتھ مناظرہ کریں آپ اور سارے مزار شیعہ نے بنائے ہوئے ان کی فقہ میں تو حرام ہے لیکن کیا کچھ ہو رہا ہے تو اس میں یہ کتابوں اس لیے ہم کہتے ہیں علمی کتابی بنیں آپ علمی کتابی بنیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچ لیں ٹھیک ہوگے